نیا کاروبار کرنے والوں کے لیے خوشخبری حکومت کا بلا زمانت قرضے فراہم کرنے کا اعلان کاروبار میں نقصان کا بوجھ بھی حکومت اٹھائے گی پولیسی پنجاب اور ولوچستان میں نافذ ہو چکی باقی صوبوں میں بھی جلد نافذ کر دی جائے گی پیٹرول پانچ روپے فی لٹر سستہ کمی کے بعد پیٹرول کی نئے قیمت ایک سو چالیس روپے بیاسی پیسے فی لٹر ہو گئی اوگرہ نے حیمتوں میں دس روپے کمی کی تجویز دی تھی وزیراعظم کی غیر قانونی سوسائٹیوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت حکومت غیرفال اساسوں کو سرمایہ کاری کے قابل بنا رہی ہے وزیراعظم عمران خان کا بیان کراچی اب ہائے جیک نہیں ہوگا متحدہ کو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو ایمکیوم کے خلاف سیاست کرنی چاہیے ان جماعتوں نے ایک دوسرے کا منڈیٹ چھنا ہوا ہے وزیراعظم ناصر حسین شاہ کا بیان پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کو سن کے لیے کینسر قرار دے دیا وزیراعظم کے تحصوب زدہ بیان پر سن اسیملی میں قرارداد بھی جمع کروا دی منی بجٹ قومی سلامتی کا سعودہ ہے اپوزیشن لیڈر شہبا شریف کا بیان کہتے ہیں منی بجٹ منظور ہوا تو پاکستان کی معاشی خود مختاری ہار جائے گی بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے عمران خان نالائکی کے تمام اوارڈز زید چکے ہیں پیپلز پارٹی رہنما قادر پٹیل کا بیان کہا کہ معیشت کو ڈبونے کے لیے عمران خان نے منداری سے کام کیا ہے وزیراعظم کے بیان سے بہت کچھ سکھا سربراہ مہاجر قومی مومنٹ آفاق احمد بول پڑے کہا کہ پیپلز پارٹی اسی کی دہائی میں کراچی کی آبادی کم کر چکی جس کے نتیجے میں مہاجر قوم نوکری اور تعلیم سے محروم ہوئی غیر قانونی تعمیرات اور پوشن بنانے میں لیاقت آباد کا نمبر آ گیا سن ہائی کورٹ کی عدالت میں کیس کی سمات درخواست گزار نے اسی گز پر قائم چھ منزل امارت کے خلاف کارروائی کی استعداہ کر دی اور مریم نواز بیٹی کی شادی پر توجہ کا مرکز بن گئی دلہن سے زیادہ ساس کی تیاری کے چرچے سوشل میڈیا کی زینت بن گئے موسیقی